اسلام علیکم فرنڈز کیا آل ہے ٹھیک ٹاک ہے سب دوست امید ہے خیر خیرت سے ہوں گے سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا اور اب شکار لوگ کہتے ہیں سردیوں میں ہی لگتا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس طریقے سے دریوں میں شکار لگتا ہے ویسے ہی سردیوں میں شکار لگتا ہے کوئی فرق نہیں کوئی بھی فرق نہیں ہے بلکہ سردیوں کا شکار ذرا کنڈیشن تھوڑی چینج ہوتی ہے تو ڈیم کے اوپر چینج ہوتا تھا تھا تھوڑا پیٹرن دریاء پر کھلنے ہو لوگوں کو تھوڑا پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں جو چیز بتا رہا ہوں انشاءاللہ ڈیم پر بھی چلے گی آپ کی دریاء پر جلے گی آج کی ویڈیو سپیشل میں ڈیڈیکیڈ کر رہا ہوں موظم رانا یا رانا موظم یا موظم رانا میرے بھائی میرے دوست ناورسک نہیں کہ آج میرے سپیشل ورسک پر میسج آیا کہ افتخار بھائی سردیاں آ رہی ہیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جس سے ہم اچھا شکار کھیل سکیں یہ آپ کو ایک بات ساتھ ساتھ بتا چلوں یہ میرا دوست موظم رانا وہ شخص ہے میرا چھوٹا بھائی کہ جس کے پاس میں نے آج تک جتنی پروٹیکس بھی بنائی سیل کی یا میں نے جتنی لاغیں جتنی چیزیں کھارا سارا تیل اور جتنی بھی چیزیں میں بناتا رہ گیا ہوں یقین میں اس لڑکے نے ایک ایک چیز تیار کر کے رکھی ہوئی ہے بڑی خوشی کی بات ہے مجھے اس سے بات کرتے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے تو اس کا آدمی جو میسج ہے کہ ایک پروڈیکٹ کو کوئی ایسی اور لانچ کرو کہ جو بہت عالی قسم کی ہو بلکل زبردست ہو تو میں موظم رانا لاگ سلیل لاگ سلیلی میں تیار کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے لاگ سلال بھی بولتے ہیں لاگ سلیلی بھی بولتے ہیں تو یہ میں تیار کرنے لگا ہوں اور ساتھ کے ساتھ میں آپ کو اس کے انٹریریس بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ میں نے پرکشنی سیل کرنی ہے اور بات یہ ہے کہ مجھے ابھی چیزیں پوری اویل نہیں ہو رہی کیونکہ بڑی محنت ہوتی ہے اوریجنل چیزیں چاہیے ہوتی یہ دیکھئیے کچھ تیل ہیں دو تیل لائے ہوں ایک تیل ملی نہیں رہا بہت ٹائم ہو گیا یہ اس لاگ سلال کے لیے دیسی حلدی دھونڈ کے لے کے آئے ہوں کچھ حرز یوز ہونی ہوتی ہے اس میں سے ایک حرز لوگ بہت زیادہ چرائی میں استعمال کرتے ہیں آج میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں موظم اور تمام دوست دیکھ رہے ہیں یہ ہے بالچھڑ اوریجنل یہ بہت مہنگی ہوتی ہے یہ دیکھئی یہ تمام دوست دیکھ کے پہچان جائیں گے یہ اوریجنل بالچھڑ ہے اوریجنل بالچھڑ گلڈن اوریجنل بالچھڑ ہے یہ بالکل ایک نمبر بالچھڑ ہے یہ مہنگی ہوتی ہے مہنگی نہیں کافی مہنگی پڑتی ہے یہ یہ بھی یوز ہونی ہے جناب لاک سلیل میں اس کو میں نے بند کر دیا اچھا دوستو اب میں آپ کو کچھ چیز بتاتا ہوں کہ آج موسمہ تھنڈا شروع ہو گیا آپ نے اب جب شکار کھیلنا ہے میرے بھائی اور خاص طور پر دریہ پہ کھیلنے آلوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے شورٹ ٹائم پہ کھیلنے آلوں کے لیے بتا رہا ہوں لانگ ٹائم آلے جیسے بھی کھیلتے رہیں شورٹ ٹائم میں جس نے شکار کھیلنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پانی دو فٹ سے لے کے آپ کا پانچ فٹ کے درمیان ہو پانی ساتھ فٹ آٹھ فٹ اس سے اوپر نہیں جانا اب آپ نے بہت ایزی سٹیپ بناوں گا چار طریقے بتاؤں گا اس کو کھیلنے کے لیے اور اب سردیوں میں زیادہ لگنی شروع ہوگی دریہ کے اوپر موری مرگل موری مرات یہ ایسی مچھلی ہے مجھے اپنے لائف کے امدار اس مچھلی کے اوپر میں آپ کو پرسنلی ایکسپریئنس بتاؤں گا مجھے سب سے زیادہ جو نکالنے میں مچھلی اور میری بائٹس میں سے سب سے زیادہ جو مچھلی کنڈی سے نکلتی ہے وہ نکلنے والی چیز ہی موری ہے مچھلی یہ بہت تنگ کرتی ہے اس کو جب کھلاونا بائٹ ہو جاتی ہے اس کو کھلاو نکالنے میں بڑا تنگ کرتی ہے اچھا اب اس کو کہا ہے کہ یہ آپ نے کھیلنا ہے شارٹ ٹائم کے لیے تو یہ آپ کو رات میں بھی شکار ہوگا دن میں بھی شکار ہوگا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہوگا تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا چار طریقہ ہے چار میں سے ایک طریقہ اسی بتا رہا ہوں کیونکہ جن چوزوں کے دوستوں کے پاس یہ چیزیں میری موجود ہیں وہ تو بہتر فائدہ اٹھائیں نہ باقیوں کے لیے بھی بتاؤں گا ایسا نہیں ہے اب جن دوستوں کے پاس میری چیز پروڈکٹس ہے دیکھیں دو پروڈکٹس ہیں میری تین پروڈکٹس چرائی پاورڈر ہے سپیشل یہ میرے دوستوں کھل باکھڑا اور یہ میرے دوستوں سپیشل لاگ ہے ٹھیک ہو گیا چوتھی چیز بننے لگا ہوں میں لاگ سلال ٹھیک ہے لاگ سلیلی لاگ سلال یہ اب دیکھیں آپ نے سردیوں میں کرنا کیا میرے دوستوں شکار کھلنے کی دیکھیں لیٹس پوست بہت لمبی کوئی سائنس نہیں ہے یہ آپ نے چاول اوبال لیے یہ آپ نے چاول لیے میں بالکل کمکورڈیٹی میں لوں گا دوستوں دیکھیں چیز میرے پاس ویسٹ ہو جاتی ہے اتنا ٹائم نہیں ہے میں شکار پر جا رہا ہوں تو ایکسپینس بھی آتا ہے چیز کے اوپر کچھ زیادہ بھی ہوتی فائدہ نہیں دیکھیں یہ میں نے رائس لے لیے چلو میں ساری ڈال دیتا ہوں یہ لیجئے چاہے کچھ دوستوں کو نظر تھا یہ میں نے لیے لیے دوستوں چاول چاول اوبال لیے یہ دوستوں میں نے لیے ہے عام آٹا گھر میں استعمال ہونے لیے جو گندوں کا عام آتا آپ استعمال کرتے گھر میں وہ آٹا لے لینا ہے کوئی اس میں بڑی نمی چوڑی سائنس نہیں ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ ہے بیسن آپ نے اپنی کانٹڈی کے حساب سے لینی ہے جو بھی چیز آپ نے تیار کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کتنی بنانی مقدار کو زیادہ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ آگیا بیسن اچھا میں آج آپ کو ایک چیز بتاؤں دوستو ہمیشہ سے جو ہے ہمیں ایک سائنس میں لگائے رکھا وہ سائنس یہ ہے کہ بیسن ملا لیں آٹا ملا لیں یہ ملا لیں اور اس کو ملا کے کنڈی پہ چڑھا جائیں کہ بس ایک کنڈی پہ ہمیں آڑا کے رکھ دی اور وہ چیز ہم دیکھ کے اس کنڈی کے قائل پہ ہوئے ہیں کہ اس کو ہم نے ہک بیٹ جو ہے یہ صرف ہمیشہ جو آٹے استعمال ہوتے ہیں ہک بیٹ میں ہوتے ہیں بھائی ایسا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کے کچھ نے کچھ شرط رکھ دی ہو کہ یہ چیزیں آپ نے صرف اور صرف ہک بیٹ کے اندر استعمال کرنی ہے اور آپ کسی چیز کے اندر استعمال نہیں کر سکتے بلکل سرا سرا غل بات ہے میں جو بات ہے میں آپ کو کلیر بتاؤں گا یہ میں نے اس میں چاول میں بیسن بھی ڈال دی اور آٹا بھی ڈال دی تیسری چیز اب آپ کے پاس موجود ہے پیلی سرسو کی کھل ہری سرسو کی کھل باداموں کی کھل یا تیلوں کی کھل وہ آپ نے اس کے اندر یہ لیجئے یہ ڈال دی کتنی کتنی کانٹیڈی یہ میں نے اس میں ڈال دی اب آپ کے پاس موجود ہے جناب کھل باکھڑا اور چرائی پاڈر یہ دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہے کھل باکھڑا اور چرائی پورڈر آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے یہ میرے پاس اپنی میں نے شکار کے یقین میں نے اپنے شکار کے بیک سے میں نے بوتلیں نکالی ہی ہیں شکار کے بیک میں میرے یہ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دوستوں کو تیار کرنا کے دیئے تو میرے پاس موجود نہیں ہے میں اس میں کیا کیا یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر کھل باکھڑا ڈال دی دوستو آپ کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی کتنی لا جواب چیز ہے یہ بہت آسم بھجن ہے ان کے ریزلٹیں اور بڑی زبدست چیز ہے یہ میں نے سر چرائی پورڈر اٹھا دی سیف کی گئے بوٹل میں کھل باکھڑا کو بھی میں نے بوٹل میں سیف کی آیا یہ میں نے چرائی پورڈر لے لیا یہ میں نے اتنا سا چرائی پورڈر ڈال دی ٹھیک ہے دوستو اب یہ میں نے اس کو مکس کر لیا یہ میں نے اس کو مکس کر لیا اچھی طرح یہ میں نے لاغ لی دیکھ رہے ہو کتنی سی ہے اور کتنی پرانی ہے پھر بھی کھولتے ہوئے اس کے اندر گیس ہوتی ہے یہ میں نے اس میں دیکھ رہے ہیں کیسے اس کے گیس بنی ہے یہ میں نے اس میں ایک ڈھکن لاک کا ڈال دیا ایک ڈھکن صرف یہ میں نے اٹھایا سالہ یہ میں نے سالہ ڈال دیا دوستو یہ اٹھایا میں نے کھارا یہ دوستو میں نے اس کے اندر کھارا ڈال دیا یہ لیجئے دوستو یہ میں اس کو اچھی طریقے سے یہ جو چیزیں میں نے اس میں ڈال دیا میں اس کو مکس کرنے گا تھوڑے سے حصے کو ہی میں مکس کر رہا ہوں سارے کو نہیں کر رہا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جناب ہمارے پاس پیلی ہے ہری سرسوں کی کھل ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں باداموں کی کھل کے اندر جو چپکنے ہی ہے وہ ہوتا جس طرح سرسوں کی کھل چپکتی ہے باداموں کی کھل میں اور ناریل کی کھل میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا یہ لیکن ہے ناریل کی کھل میں تو ہوتا ہی نہیں ہے باداموں کی کھل کے اندر بھی ایسا ہی سین ہوتا ہے کAM ہوتا ہے سرسوں کی اندر زیادہ ہوتا ہے چپکنے کی صلاحیت اچھا دوستو یہ دیکھو میں نے یہ ٹھوڑی سی سائیڈ کو بنایا زیادہ کو نہیں بنایا میں نے یہ لیجی رگڑائی اچھی طریقے سے کرنی ہے یہ لیجی دوستو یہ اب آپ نے اپنے ویڈ کے اوپر لگانی ہے یہ مال آپ نے اپنے ویڈ کے اوپر لگانا ہے ہاں تو اس کے اندر اگر آپ کسی چیز کا بڑھانا چاہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس میں چاہیں تو ورائے نام تھوڑی سی بڑھ فیٹ ڈال سکتے ہیں یا ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالنا چاہیں تو چھوڑو پرے یہ جو چیز آپ کو بتا دی یہ بھائی جان موری کے لیے اور اس کے لیے جو آپ میرگل بولتے ہیں اس کے لیے اتنی زبردست ہے چرائی کہ آپ کو بہترین چال ملے گی ساتھ آپ نے اس کی کنڈی کے اوپر یوز کرنا ہے کیچوہ کیچوے کو آپ یوز کریں گے کنڈی کے اوپر اور آپ کو یہ لا جواب لا جواب لا جواب ریزنٹ ملے گا اسی کے اندر دیکھو میں یہ چیز بتا رہا ہوں اسی کے اندر جب چیننگ کرنے میں نے کہا میں آپ کو چار طریقے بتاؤں گا ان سردیوں کے لیے مسلسل ایک طریقہ تو یہ ہو گیا جن کے پاس موجود ہے یہ کھل باکھڑا اور چرائی پاڈر کھل باکھڑا اور چرائی پاڈر یہ بہترین چیز جن کے پاس یہ کھل باکھڑا اور چرائی پاڈر موجود نہیں ہے ان کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ سے چلنا پڑے گا تو خیر وہ یہ چیز تو نہیں بنے گی کیونکہ یہ ایک بنا بنایا پورا چیز ہے پورا ہمارا ایک جو ہے اس کا ہم نے سیٹنگ ہے ان چیزوں کی لیکن میں آپ کو انشاءاللہ جو ہمارے دوست انڈیا سے دیکھ رہے ہیں منگرہ دیش سے اور پاکستان کے مختلف جگہوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں ایسی چیز بتاؤں گا کہ انہی چیزوں کو کھیلنے میں تھوڑی سی چیننگ کرنی پڑے گی تو اس کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو کل کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر لازمی لازمی بتاؤں گا اور اس کے اوپر اتنا پیرا ریزلٹ آنا ہے نا موریوں کا انشاءاللہ موریاں لگتی سردیوں میں ٹکاہ کے پیتل کے اوپر اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اچھے ریزلٹ ملیں گے سب دوستوں کو تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو کینلی سسکرائب کر دیے کریں ویڈیو کو لائک کر دیے کریں بہت شکریہ